موسیقی اکیسویں صدی جس کو عملی طور پر سائنس کی صدی تسلیم کیا جاتا ہے کا آغاز دراصل بیسویں صدی کے وسط میں ہو چکا تھا جب انسان نے اس دنیا سے باہر قدم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے خلائی فتوحات کا عظم لے کر نہ صرف دیگر سیاروں بلکہ ممکنہ حد تک خلائی مخلوقات سے بھی رسم و راہ پیدا کرنے کی کوشش کی یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا میں دو ہی سپر پاورز یعنی ریشیا اور امریکہ کے درمیان خلائی دوڑ کا آغاز ہوا جس میں روسی سائنسدان امریکیوں کے مقابلے میں چند قدم آگے تصور ہوتے تھے سو اس صورتحال کو امریکی ناخداؤں نے اپنے لیے الارمنگ سچویشن سمجھتے ہوئے فوری طور پر ایک ایسی ایجنسی تشکیل دینے کے بارے میں سوچا جو خاص طور پر خلائی معاملات کو سمجھنے اور ان سے استفادہ کرنے کے لیے اپنے کام کا آغاز کر سکے لیکن اس موضوع پر آگے بڑھنے سے قبل حسب روایت درخواست ہے کہ نئے آنے والے ساتھی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے ناظرین گرامی یوں تو انیس سو چھالیس سے ہی نیشنل ایڈوائزری کمیٹی فار ایرونارٹکس یعنی این اے سی اے راکٹ پلینز کے تجربات کر رہی تھی لیکن انیس سو پچاس میں آ کر خلا تک روسی سائنسدانوں کی رسائی نے امریکہ کو مجبور کیا تو اس نے گہرے غور و فکر کے بعد انیس سو اٹھاون میں این اے ایس اے یعنی ناسا تشکیل دی کیونکہ امریکہ روس کی اس کوشش کو اپنے قومی تحفظ اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتا تھا سو انہوں نے خلائی سرگرمیوں کے لیے نیشنل ایرونارٹکس اینڈ سپیس ایکٹ یعنی ناسا قائم کرتے ہوئے یہ فریضہ اس کو سونپ دیا اور خاص طور پر اس مقصد کے لیے قائم کی جانے والی ایجنسی کی سربراہی گے فورڈ سٹیور کو سونپ دی جس کے تحت بعد ازان صدر جون ایف کینڈی نے انیس سو ساتھ میں اپنے ایک آدمی کو چاند پر بھیجنے کا حکم سادر کر دیا ناظرین محترم اس تنظیم کے قیام یعنی انیس سو اٹھاون کے بعد ناسا نے اب تک اپنے مشنز میں یادگار کامیابیاں حاصل کی اس کی بدولت ہماری زمین کو خلا کے بارے میں ناقابل یقین حد تک نئے علوم سے شناسائی حاصل ہوئی امریکہ نے خلائی تحقیقات میں اپنا اقتدار قائم رکھتے ہوئے ایسے ہوائی جہاز بنائے جو نہ صرف انسانوں کو بلکہ آلات کو بھی خلا میں لے جانے پر قادر ہوئے ناسا نے دیگر بین الاقوامی خلائی ایجنسیوں سے باہم رابطہ رکھتے ہوئے کئی سائنسی مارکے بھی سر کیے گزشتہ پچاس سالوں میں اس کی ناقابل یقین کامیابیوں کا سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچا کہ وہ مختلف سائنسی مئم میں حل کرتے ہوئے خلائی مخلوق کے زمین پر ہونے والے اثرات کے بارے میں علم دے سکے اور یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ اس کی ان کوشیوں نے انسانی زندگی میں انقلاب برپا کیا اس کا بھاری بجٹ جو کہ بیس ارب امریکی ڈالر سالانہ تک پہنچتا ہے کا بہت بڑا حصہ زمین پر خرچ کیا جاتا ہے تاکہ نہ صرف ان تحقیقات کو آگے بڑھایا جا سکے بلکہ اس کی مدد سے انسانی زندگی کے میار کو بھی بہتر کیا جا سکے ناظرین گرامی ناسا کی بہت بڑی کامیابیوں میں اس کا سب سے پہلے اپنے آدمیوں کو چاند پر بھیجنا تھا جس میں پہلے مشن میں اس نے تین آدمی بھیجے لیکن یہ مشن بری طرح ناکام ہوا اور پھر اس کے بعد مزید نو مشنز چاند کی تسخیر کے لیے روانہ کیے گئے مگر کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور پھر بیس جولائی انیس سو انہتر انسانی تاریخ کا وہ تاریخ ساز دن تھا جب اپالو الیون پہلی دفعہ نیل آرنسٹرانگ اور بوز ایلڈرن سمیت چاند کی سطح پر اترا اور انسانی فکر نے تسخیر کمر کا مارکہ سر کر لیا معزیز خواتین و حضرات خلا میں قائم ہونے والا پہلا خلائی سٹیشن بھی ناسا کی جدید سائنس کی ایک بہت بڑی کامیابی تصور ہوتا ہے جب انہوں نے انیس سو اٹھانوے میں اسے قائم کرتے ہوئے سال دو ہزار میں اسے سائنسی محققین کے حوالے کیا یہ وہ سال ہے جب سائنسدانوں کا پہلا وفد اس سٹیشن پر اترا اور پھر ناسا سمیت دنیا کے دیگر کئی سائنسدانوں کی اجتماعی کوششوں کے بعد دو ہزار گیارہ میں اس نے باقاعدہ کام شروع کر دیا اور اب وہ اس مشن پر کام کر رہے ہیں کہ خلا میں زندگی کس طرح ممکن ہے اور کس طرح مزید مشنز کو مریخ تک بھیجتے ہوئے کامیابیاں سمیٹی جا سکتی ہیں جبکہ اس سے قبل چھے جولائی انیس سو ستانوے میں ایک خلائی جہاز کو مریخ پر بھیجا جا چکا ہے جو کہ سترہ ہزار تصاویر ناسا کے حوالے کر چکا ہے ناظرین محترم ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اس مختصر وقت میں اس کی کامیابیوں کا آہاتہ کیا جا سکے لیکن ہمیں امید ہے کہ اس مختصر خاکے کے بعد آپ جان گئے ہوں گے کہ انسانی فکر فلک پیما اب تک کن کن بلندیوں کو چھو چکی ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آراز سے بھی آگاہ کریں موسیقی